اہلِ کتاب کے ایک گروہ نے یہ سازش کی کہ ایسا کرو جو چیز اہلِ ایمان پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآنِ مجید اس پر ایمان کا اعلان کر دو صبح کے وقت اب اس خاکے میں میں ذرا رنگ بھر رہا ہوں صبح کو ایمان کا اعلان کیا اور اکثر وقت اب دن کا حضور کی صحبت میں گزار رہے ہیں بڑے عدب کے ساتھ پوس کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے مومن ہو گئے حضور بھی توازو تو آپ کے مزاج میں تھا ہی خاص طور پر نو مسلم لوگ اور یہودی مسلمان ہو گئے ہو تو حضور کی نگاہ میں ان کی قدر ہوتی تھی شام کو انہوں نے اعلان کر دیا آجی ہم نے دیکھ لیا جا کے قریب جا کر دیکھ لیا کچھ نہیں یہ تو سب دور کے ڈول سوانے ہیں ہم تو واپس جا رہے ہیں یہودی ہو رہے ہیں صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو وَقْفُرُوا آخِرَهُوا اور دن کے آخر میں شام کو رات کو تم لوٹ آؤں گفر کرو لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اس سے توقع ہے کہ یہ میں سے بھی کچھ لوگ ٹوٹیں گے سوچیں گے نا سادہ دن لوگ سوچیں گے بھئی بڑے عالم لوگ تھے یہ یہود کے اور بڑے خلوص کے ساتھ آئے تھے اور سارا دن بڑے عدب کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے ہیں تو یہ جو اب واپس پھر گئے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے تو ڈگمگانے کا معاملہ چونکہ وہاں کمزور ایمان والے موجود تھے مدینہ منورہ میں منافق نہیں تھے کمزور ایمان والے اس کی وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے کتاب میں کہ بکیہ میں تو یہ ہوتا تھا وہی شخص ایمان کا اعلان کرتا تھا جس کے دل میں یقین آخری درجہ کا پیدا ہو چکا ہوتا تھا اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی میں کہوں گا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ مجھے مار پڑنی شروع ہو جائے گی گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی سب دوستوں سے مخالفت ہوگی سب سے کٹنا پڑے گا سب کو چھوڑنا پڑے گا ہو سکتا ہے مار پڑے لہٰذا جس شخص کے دل میں پختہ یقین پیدا ہو جاتا تھا وہی جرت کرتا تھا زبان سے کلمہ شہادہ ادا کرنے مدینہ کا معاملہ مختلف تھا اوسل خضرج کے جو قبائل تھے عرب اصل عرب جو یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے جب وہاں بند ٹوٹا تھا اور پورا ملک کما ہو گیا تھا تو اس کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلے عرب قبائل وہ کچھ مدینے میں آ گئے کچھ اور شام کی طرف چلے گئے کچھ عراق کی طرف چلے گئے تو یہ اوسل خضرج کے دو قبیلے جو ہیں مدینے میں آباد ہوئے ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ سب ایمان لے آئے تو اب پورے قبیلے نے کہا ٹھیک ہے اپنے سرداروں کی پیروی میں ایمان لے آئے نہ انہیں کوئی کوفت اٹھانی پڑی نہ کوئی تکلیف اٹھانی پڑی نہ گھر والوں کو چھوڑنا پڑا کچھ بھی نہیں کوئی قیمت دینی نہیں پڑی حالات کس طرح مختلف تھے لہذا ان میں پکے بھی تھے تو کچھے بھی تھے مختہ ایمان والے بھی تھے تو اس طرح کمزور ایمان والے بھی تھے اور ایسے کمزور ایمان والوں کے دنوں میں یہ وسوسہ اندازی کرنا بہت آسان تھا جیسے میں نے آپ سے ارس کیا تھا تحویل قبلہ پر یہودیوں نے شور بچا دیا تھا اور بہت سے اہل ایمان جو ہے ان کے دنوں میں بھی وسوسہ پہنگا ہو گیا تھا یہودیوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کیسا نبی ہے اس کا قبلہ ہی معین نہیں فہلے یہ شمال کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اب یہ جنوب کی طرف رکھ کر لیا ہے تو قبلہ ہی جس کا معین میں ہو وہ کہاں کا رسول کہاں کا نبی تو کچھ کمزور ایمان والے لوگ بھی ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے چاہے زبان سے کچھ نہیں کہا کہ دل کے اندر تو ایک وسوسہ پیدا ہو گیا اس کیلئے بڑی لمبی بحث آئی ہے سورہ بقرہ کا سترمہ رکو اٹھارمہ رکو دو رکو پورے اسی مضبور پر ہیں اور پھر دو رکو پہلے چودوے رکو میں فرمایا گیا ہے لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَهَنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ مَجْهُ اللَّهِ اور پھر دو رکو آگے جا کر کہا گیا لَيْسَلْ بِرَانْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُمْتِ بَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اصل لیکی یہ نہیں ہے اسی طریقے سے اس ترکیم سے ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ڈول جائیں گے نا کچھ نہ کچھ لوگوں کے دنوں کے اندر تو یہ احساس ہوگا بھئی یہ لوگ آئے تھے بڑی شرافت کے ساتھ اور یہ لوگوں یہود کے علماء میں سے ہیں یہ ایمان لائے اور یہ کس قدر آدم کے ساتھ حضور کی صحبت میں رہے اب شام کو انہوں نے جو کفر کا اعلان کیا واپس ہم تو یہودیت کی طرف جا رہے ہیں آخر کچھ تو ہوگا نا جو انہوں نے دیکھا ہوگا اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لوگ جو چند گھنٹے ایمان میں رہے مسلم تو مان لیا گیا انہیں تو انہوں نے کلمہ شہادت ادا کیا ہے لیکن ظاہر بات ہے انہیں معلوم تھا کہ ہم ایمان و ایمان نہیں لائے ہیں ہم مسلمان نہیں ہوئے انیو ایٹ کہ یہ تو ہمارا فراد ہے یہ تو ہماری ایک تدبیر ہے تاکہ مسلمانوں کو ہلائیں اسی طرح کی ایک مثال ہو سکتی ہے اور ایسا واقعہ ہوا بھی ہے پاکستان میں کوئی غیر ملکی جاسوس آتا ہے وہ ختمہ بھی کرا کے آتا ہے داڑی رکھ کر آتا ہے نماز یاد کر کے آتا ہے اور وہ آ کر کسی بورڈر کے قریب کسی گاؤں میں امام بن جاتا ہے بسجد کا جی میں خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی میں آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گا بس اسلام کی خدمت پیش نظر ہے اور اکثر پاکستان میں جو مساجد کے ایمہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں یہ جو علاقہ ہے پہاڑی علاقہ کوہستان کا اینڈیو ایف بی کا یہاں سے آتے ہیں لوگ وہاں پر یہ ابتدائی تعلیم جو ہے ناظرہ قرآن حفظ قرآن اس کا بہت چرچہ ہے پتھانوں کے ریجن میں تو اکثروں بیشتر لوگ باہری سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کا یہ بھی کوئی انہی میں سے ہوگا اب وہ وہاں پر جاسوس کی حیثیت سے رہا اور کئی سال مسجد کا امام بنا رہا اور چھپا ہوا اس کے پاس جو ہے ٹرانس میٹر اس کے حجرے میں موجود تھا وہ اطلاعات دے رہا تھا ظاہر ہے اس سے معلوم ہے میں اسلام نہیں لائیا میں ایمان نہیں لائیا میں تو صرف جاسوسی کے مقصد کے لئے مسلمان بنا ہوں تو یہ ہے شعوری نفاق جس کو کہ انسان جانتا ہے خود متنبع ہے کہ میں نہ مومنوں نہ مسلموں میں منافق اس کے برعکس دور نبوت کے دوران ہم جتنا نفاق دیکھتے ہیں وہ غیر شعوری نفاق تھا اکثروں بیشتر اس کا پسمندر کیا ہے ایک شخص اگر اسلام کی دعوت پہنچی اس کے دل نے گواہی دی ہاں یہ حق ہے اس کی فطرت کے اندر اس کی طرف کشش پیدا ہو گئی یا پورا قبیلہ ایمان لے آئے وہ بھی ایمان لے آئے کوئی دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی منافق نہیں تھا ایمان لائیا تھا لیکن اب مختلف قسم کے لوگ ہیں کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی شئے کو اختیار کرتے ہیں تو ہرچے بعدہ بعد اب جو ہو سو ہو ماں کشتی درابند آختین اب ہم نے اپنی کشتی جو ہے سمندر میں ڈال دی ہے اب جو ہو سو ہو کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیرے گے دوبے گی تو ہم بھی دوبے گے تیار ہیں ہم اس کے لیے جیسے تاریخ بن زیاد نے کشتیاں جلا دی تھی جب کشتیاں جلا دی ان لوگوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا واپسی کا راستہ ہی ختم کر دی میں نے کہا میں یہی چاہتا ہوں تمہارے دل میں خیال تک نہ رہے کہ واپس جا سکتے جن جہازوں میں سوار ہو کر سمندر کروس کیا تھا جبل تاریخ پہ وہاں اترنے کے بعد انہیں آگ لگوا دیا کسی کو خیال ہی نہ رہے کہ یہاں سے بھاگ کر واپس جانے کہ ہمارے پاس کوئی سمیل ہے ہرچے بعدہ بعد ما کشتی درابند آختے اب جو بھی ہو سو ہو لیکن ایک کمزور طبیت لوگ بھی ہوتے ہیں ان کا نقشہ سورہ حج میں کھیچا گیا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کنارے 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 ڈیپ موارٹل میں نہیں جانا چاہتے ہیں رسٹ نہیں لینا چاہتے ہیں کنارے کنارے وَبِذَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ اَسَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَانْ نَبِهِ اگر خیر ہے خیریت ہے بالِ غنیمت میں سے مل رہا ہے اور کوئی آپ کے لئے عزمائش نہیں آ رہی ہے تو بڑے مطمئن ہیں اپنے اسلام کا بڑھ چڑھ کر دعویٰ کر رہے ہیں صادق العیمان لوگوں سے بھی بڑھ چڑھ کر جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حجرات میں اَتْعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ کیا تم اللہ کو اپنا دین جتنانا چاہتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ میں نے اس وقت آپ کو بتایا